اسلام علیکم جی اللہ کریم ہمارے تمام سننے والے بزرگوں کو بہنوں بھائیوں کو اور بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنے کرم فضل کی چھاؤں میں رکھیں تو چلیے جی آج ہم تائم و شان اوپر جا رہے ہیں کل دھوند بہت زیادہ تھی اوپر جانا کافی دشوار تھا لیکن آج دیکھئے کہ دھوند کافی کم ہو گئی ہے لیکن ایسے لگ رہے کہ جیسے ہم بادلوں میں گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھیں اس جگہ کے اوپر دھوند بہت زیادہ ہو گئی ہے بالکل کچھ نظر نہیں آ رہا تھا بڑی مشکل سے ہم بھی ادھر پہنچے ہیں تو ادھر کچھ دھوند میں کمی آئی ہے یہ دیکھیں ہم پر بارش بھی ہے اور تھنڈی تیز ہوایں چل رہی ہیں تو جب ہم اوپر پہنچ گئے تائم و شان کے تو ہم نے سوچا کہ اب ہمیں روح کرنا چاہئے اپنے پیارے بندروں کا کیونکہ بارش ہے ہو سکتا ہے وہ بھوکے ہو اور ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو تو ہم نے بریڈز وغیرہ لیں اور ہم پہنچے جناب منکی ہل تو یہ دیکھیں اداس پریشان کیوٹ سا بندر بیٹھا ہوا ہے لیلہ درہ سہمہ سا تو ان کو ہم نے بریڈز ڈالی تو انہوں نے تو چھینہ جپٹی شروع کر دی دو دو تین دن اٹھا کے کوئی ادھر باغ رہے کوئی ادھر باغ رہے بہت زیادہ شاید بھوکے تھے اس لیے انہوں نے کافی بریڈز کو انجوائے کیا اور ایک دوسرے سے چھینہ جپٹی کی یہ دیکھیں گیلے کیوٹ کیوٹ سے بندر میں تو خیر دار کے مارے گاڑی سے نکلی نہیں لیکن کچھ بات اور لوگوں نے ان کو خوب انٹرٹین کیا تو اس کے بعد ہمیں یاد آیا کہ اب ہمیں گھر کا رخ کرنا چاہئے کیونکہ ہم نے آج بنانی ہے کریلے کوشت اور آپ سے ریسپی کرنی ہے شیئر تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں یہ ہمارے بیسک انگریڈینٹس ہیں آدھا کلو کریلے ایک کلو جو ہے وہ بکرے کا گوشت ہے ہم نے چاپس لیمی ہے دو پیاز ہیں بڑے سائز کے ادھر ہمارے پاس ہے ادھرک لسن ہری مرچیں یہ چار ٹماٹر جو ہم نے کاشوں کی طرح کاتے ہوئے ہیں یہ ہے دھنیا اور یہ ہے مسالہ جات جن میں چلی پاوڈر ہے نمک ہے کرس چلی فریقس ہیں حلدی ہے دھنیا ہے اور سوکی میتھی ہے تو چلیے جی اللہ کا نام لے کے ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے ککر چڑھایا اور اس میں ڈالے دو گلاس پانی کے اور اس کو ذرا گرم کیا جب پانی تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم سارے جو پیاز کا ہم نے پریق کٹے ہوئے تھے وہ ہم شامل کر دیں گے اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے لسن کچھ ادھرک اور کچھ کٹیوی ہری مرچیں اور پھر ان کو ہم اچھے سے پانی کو اور ان اجزاء کو اچھے سے مکس کر لیں گے ایکول ہو جائے ہر چیز اور جو پیاز اکٹھے ہیں وہ بھی الیدہ الیدہ ہو جائیں تاکہ گلے میں آسانی رہے ہر چیز ایکولی جو ہے وہ گل جائے جب یہ سب اچھے سے ہو جائے تو اب ہم اس میں گوشت کو شامل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم جو ہمارے پاس پیسے میں مسالہ جات ہیں وہ سارے مرچیں حلدی دھنیے کا پاورڈر کراشیلی پاورڈر میتھی کے پتے وہ سب ڈال دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھا نمک جو ہے وہ ہم نے کام ہی ڈال لیں کیونکہ ہم نے آلرڈی کریلوں کو نمک لگا کر جو ہے وہ دھو کر نچوڑ لی ہے تو ان میں بھی نمک ہوگا تو یہاں پر ہم نے صرف ایک لیول ٹی سپونی نمک کر ڈال لیں تاکہ زیادہ نہ ہو جائے جب اچھے سے یہ سارے اجزاء مل جائیں گے تو ہم ککر لگا دیں گے اور پندہ منٹ کی اس کو سیٹی لگائیں گے اب یہ پندہ منٹ بعد ہم نے اس کو ٹھنڈا کیا اور جب ڈکن کھولا تو الحمدللہ بہترین ہمارا گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے پانی بھی مناسب مقدار میں ہے جو ہم اچھے سے سکا لیں گے تو اس میں جو کوئی ہمارے پاس لسن یا پیاس ثابت حالت میں ہوگا اس کو ہم ایسے اچھے سے پیس لیں گے اور سب چیزوں کو یک جا کر دیں گے یہاں پر آنچ جو ہے وہ آپ میڈیم فلیمی رکھیں گے اور یہ ایسے اچھے سے تمام اجزاء کو مکس کر لیں گے ایک ڈوئی ہم تیل کی ڈالیں گے تیل زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے کریلے بھی فرائے کر کے ڈالنے ہیں تو پھر تیل زیادہ ہو جائے گا اور زیادہ آئل سید کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں جی ہم اچھے سے اس کی بھونائی کر رہے ہیں ادھر آنچ ہم تیز رکھیں گے اور خوب اچھی طرح سے گوشت کو بھونیں گے جتنی آپ ہنڈیا کی بھونائی اچھی کریں گے اتنی ہی ہنڈیا جو ہے وہ مزدار ہوگی کوئی بھی چیز ہے گوشت ہے مرگی ہے سبزی ہے بھونائی بہت ضروری ہے بھونائی کے اوپر آپ کی ہنڈیا اور اس کے ٹیسٹ کا دارمدار ہے اب ہم گھر کا پیسا ہوا گرمسالہ ایٹ کریں گے جو کہ انتہائی صاف ستر ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہوا اور گھر میں پیسا ہوا تو اس سے بہت اچھا ارومہ آ رہا ہے اور جو ایک گوشت ہے وہ بھی ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا سبز دھنیا ادھر سبز دھنیا ڈالنے سے اچھی خوشبو بھی آتی ہے اور سالن کی شکل بھی جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے دیکھیں ہم نے دھنیا ڈالا اور پھر بھونہ اب ٹائم آیا ہے ٹیمارٹر ڈالنے کا ٹیمارٹر ہم نے باریک کاشوں میں کاتا ہویا ہے تاکہ یہ اچھے سے گال جائے اور اس کا جو گوشت کا مسال ہے وہ ہمیں امدہ مل جائے تو اس طرح اچھے سے ہم ٹیمارٹروں کو اس مسالے میں مکس کریں گے گوشت کے ساتھ تاکہ ساری جگہ پر یہ ایکویلی جو ہے وہ مکس ہو جائے کہیں زیادہ اور کام نہ رہ جائیں تو ایسے اس کو اچھے سے چمچ چلاتے ہوئے تمام ٹیمارٹروں کو ہم نے مکس کیا اور اس کے بعد ہم نے دم لگا دیا چار سے پانچ منٹ کیلئے اب جب دم کو اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام ٹیمارٹر بہترین گل گئے ہیں اور جو ہے ہمارا مسالہ جو ہے وہ یک جان ہو رہے تو یہاں ہم چمچ کو چلاتے رہیں گے اور دوسری طرف پینڈ میں ہم نے آئل گرم کر لیا ہے اور اس میں ہم آدھے کریلے ڈالیں گے زیادہ ڈالنے سے وہ ٹھیک فرائی بھی نہیں ہوں گے اور ٹائم بھی زیادہ لگے گا تو ہم نے آدھے کریلے ڈالیں اور ان کو فرائی کرنا شروع کیا تو جب سٹارٹ میں ڈالیں گے تو بہت بابلز بنیں گے جو بچیاں نئی کوکنگ سیکھ رہی ہیں میری تقریباً تمام ریسپیز نئی بیٹیوں کے لیے تاکہ وہ اچھے سے سیکھیں اور آگے زندگی میں ان کے کام آئے تو آپ ادھر دیکھیں کہ جو ہی ان کے بابلز کم ہو جائیں گے تو کریلے باہر آ جائیں گے اور یہ وقت ہوگا ان کو نکالنے کا ہم نے نہ تو ان کو براؤن کرنا ہے نہ ہی ہم نے ان کو کالا کرنا ہے نہ ہی ہم نے ان کو زیادہ پکانے ہم نے صرف ان کو گرین کرنا ہے تاکہ ان کی کڑواہ نکل جائے تو یہ دیکھیں اب بابلز ختم ہو گئے اور اب ہم اپنے کریلو کو جو ہے وہ سٹینر سے نکالنا شروع کر دیا ہم نے اور انتہائی خوبصورت گرین کلر ہمارے پاس آ گیا ہے یہ دیکھیں جی کوئی بھی نہ تو ڈاگ براؤن ہے نہ ہی براؤن ہے بلکہ گرین ہی کلر ہے ان کا جو ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی اچھا اب ہم نے دوسرا پور ڈال لیا اسی طرح تیل گرم تھا اور پھر اسی طرح بہت سے بابلز بنیں گے اور یہ حسین بابلز جو ہے جب ختم ہو جائیں گے اور کریلے اوپر آ جائیں گے کوئی بھی چیز جو آپ فرائے کرتے ہیں جب ان کا تیل ایک اچھی دار میں گرم ہوتا ہے تو تب بھی وہ اوپر آ جاتے ہیں فرائے ہونے کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا سالن دوسری طرف تیار ہو رہا ہے ہلا لیا اور اب یہ دیکھیں یہ اوپر آ گئے ہیں اس کمی مطلب ہے کہ یہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں نکال لیں گے شرارتی ہیں تھوڑے پکڑنا مشکل ہو رہا ہے ان کو کیونکہ باریک ہیں کافی لیکن پھر بھی ہم نے اپنی مہارت دکھاتے ہوئے انہیں سٹین کاری لیا ہے اور یوں ان کا فالتو تیل نکال کر ہم پلیٹ میں راکھ لیں گے تو دوسری طرف ہمارا جو چکن ہے وہ بھی دیکھیں ماشاء اللہ کتنا چھا بھون گیا ہے آئل نکل آیا ہے اب ہم اس میں کریلے ایڈ کر لیں ادھر میں ایک بات تاقید کرنا چاہتی ہوں اگر آپ کو سوکے کریلے چاہیے تو آپ اس کا پانی اور سکاہ دیں مسالے کا اور پھر کریلے ایڈ کریں اور آپ کو اگر یہ تھوڑے سے رسلے چاہیے تو پھر آپ اس جگہ بھی کریلے کو ایڈ کر لیں اور ان کو ڈھکنا نہیں ہے دام نہیں لگانا ادھر وائس پوری ہنڈیاں جو ہے وہ کڑوی ہو جائے گی آپ نے اسی طرح ان کو چمچ چلا چلا کے گوشت کے ساتھ مکس بھی کرنا ہے اور ایک طرح سے ان کو گلانا بھی ہے ویسے تو یہ فرائے سے گل جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایک گلانا جو ہے ضروری ہوتا ہے تو اس طرح جی ہمارے یہ کریلے گوشت ریڈی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کو ادھرک اور سبز میرچ اور دھنیے کے ساتھ لسی کے ساتھ اور روٹی کے ساتھ پیش کریں گے اور تندوری روٹی اور لسی کے ساتھ یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور ان سے دعائیں لیں تو یہ دیکھئے جی الحمدلہ ہمارے بہترین کریلے گوشت بن گئے ہیں جو ہم نے اچھے سے گارنش بھی کر دی ہیں اب چلتے ہیں تندوری روٹی کی طرف اس کو اچھے سے بیل لیں گے بہت پتلا نہیں بیلنا کیونکہ وہ پھر پھولکا بان جائے گا درمیانی سے اس کی تھکنس رکھیں گے اور بعد میں کانٹے کی مدد سے اس میں ہول کر لیں گے تاکہ ہوا نہ بھرے پھر تندوری اون کے اوپر ڈال دیں گے جب روٹی کا نچلا عصہ کچھ پک جائے گا تو ہم اس کو اون کے اندر رکھ دیں گے اور بعد میں اون کا ڈھکن کھول کے ایکولی اس کو پکا لیں گے الحمدللہ بہترین روٹی تیار ہے اللہ کریم کا بے حد احسان ہے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز آئے اور جن کے پاس نہیں ہے اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے انہیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائیں اللہ کریم تمام کے رزق میں برکتیں دے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ